ہیلو دوستو آپ سبھی کا ایک بار فرصے سوابت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹاک ایکسپرٹس میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انی لمبانی جی کے شیئرز کے بارے میں انی لمبانی جی کے ریلائنس گروپ کے بارے میں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ریلائنس انفرا، آرکوم، آر ایچ ایف ایف ایل، آر پاور یہ سبھی کمپنیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ فیوچرز میں کیا پوسیبیلیٹیز ہو سکتی ہیں کیا یہ شیئرز میں ہمیں گروہ دیکھنے جو مل رہی ہے کیا وہ آگے بھی قائم رہنے والی ہے یا کہیں یہاں پہ کوئی آپریٹر کا گیم ہے یا نہیں اگر خاص کر آپ ریٹیل انویسٹر ہیں تو آپ کو ان شیئروں کے پیچھے پڑنا چاہیے نہیں پڑنا چاہیے یہ سبھی کے بارے میں ہم آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو ان تک ضرور دیکھئے گا اور چلیے جلدی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں آج کا یہ ویڈیو انی لنبانی جی کے جتنے بھی شیئرز ہیں دوستو جتنے بھی کمپنیاں ہیں ان سبھی کے شیئرز کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو ریلائنس انفرسٹرکچر جو کی ریلائنس کمپنی اگر ہم دیکھیں ریلائنس گروپ سے آتی ہے انی لنبانی جی کے دوستو یہ ون آف دے بیسٹ کمپنی ہے اس کی شیئر کی پرائز آج کے دن ہمیں 4.99% کے اپر سرکیٹ کے ساتھ 82.10 روپیس پر دیکھنے ملا اور باقی اگر ہم رہ فل کی بات کر لیں تو اس میں بھی دوستو ہمیں اپر سرکیٹ دیکھنے ملا کبھی آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا ان کا اپر سرکیٹ توٹا بھی تھا آج کے دن لیکن واپس تھے ہمیں اس میں اٹلاس اپر سرکیٹ ہی دیکھنے مل رہا ہے اور آر پاور کی بات کر رہے تو سیم ویسا دوستو اس میں بھی ہمیں دیکھنے ملا 13.45 روپیس کے آس پاس یہ بھی 5% سے دوستو اپر سرکیٹ پر ہے جو ہمیں بھورا دیکھنے ملا دوستو وہ تھا آر کوم میں اس میں 4.69% کے ساتھ گراوٹ دیکھنے مل رہی ہے اور کنٹینیویس یہ گراوٹ ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے پیچھے کا ریزن بتا دیتا ہوں کہ آر کوم کے شیئر میں ہمیں ایسی گراوٹ کیوں دیکھنے مل رہی ہے یہاں پہ دوستو کچھ دنوں پہلے ہی ڈیوٹی یعنی کہ دپارٹمنٹ آف ٹیلی کمپنیکیشن نے ریلائنس کمپنیکیشن کو آرڈر دیا ہے کہ یہ ان کا لائسنس رینیو نہیں کرنے والے ہیں جب تک یہ اپنا ڈیو بھر نہیں دیتے ہیں اور آر کوم کے بارے میں دوستو اگر میں بتاؤں تو یہ ٹیلی کوم انڈسٹری سے آتی ہے کمپنی اور ڈیوٹی یعنی کہ دپارٹمنٹ آف ٹیلی کوم کا اس کے اوپر کنٹرول رہتا ہے تو آلموس جتنے بھی سپیکٹرم ہے جتنے بھی لائسنس فیس ہے یہ انہیں چکانے ہوتے ہیں اور آر کوم پہ اگر ابھی کے لیے ہم دیکھیں تو ٹوینٹی سکس تھاؤزن کروڑ روپیز کے آس پاس کا یہ ہے کیس کچھ ٹوینٹی سکس تھاؤزن کروڑ روپیز کے آس پاس انہیں یہ چکانا ہے ڈیپٹ اور اگر ہم دیکھیں تو فلحال کے لیے آر کوم کی یہ حالت تو ہے نہیں دوستو تو یہاں پہ ڈیپارٹمنٹ آف ٹیلی کوم نے تو انہیں آل ریڈی کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ اپنے ڈیو بھرتے نہیں ہیں تب تک یہ آگے کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں نہ ہی دوستو یہاں پہ ان کا لائسنس رینیو ہونے والا ہے تو ایک حساب سے جتنے بھی آر کوم میں انویسٹر ہیں یا انویسٹ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں چھوٹے انویسٹر بھر کر حصہ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اگر ان کی پرائز ٹری روپیز سے سکس روپیز بھی پہنچ جاتی ہے تو می بھی ان کا انویسٹمنٹ ڈبل ہو جائے گا دوستو ایسے شیئروں میں آپ کو نئی پڑنا چاہیے آر کوم میں تو دوستو بلکل ہی نہیں اور یہاں پہ ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا انی لنبانی جی نے دوستو یہ خود کہا ہے کہ ان کی جتنے بھی پروفیٹیبل کمپنیز ہیں انہیں یہ ریوائیف کرنے کی کوشش کریں گے اور جتنے بھی لاؤس میکنگ کمپنیز ہیں انہیں یہ بند کر دیں گے یا کسی کو بیس دیں گے تو ایسے اگر کمپنیز کی بات کریں تو اس میں آر کوم بھی آتا ہے اور آر ایچ ایفل بھی آتا ہے تو می بھی ایک حساب سے اگر ہم آر پاور اور ریلائنس انفرا کی بات کریں تو یہ تھوڑا تھوڑا ریوائیف کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہاں پہ اگر سب سے بڑا خطرہ دیکھیں تو آر کوم اور آر ایچ ایفل کے شیئر کو دیکھنے ملتا ہے یہ دونوں کمپنیاں کافی ڈیپٹ میں ہیں اور می بھی آنے لامانی جی ایسا فیوچر میں فیصلہ لے سکتے ہیں تو ایز ان ریٹیل انویسٹر آپ کو کیا کرنا چاہیے یہاں پہ دوستو سب سے پہلی بات تو آپ کو ایسے چھوٹے شیئروں میں نہیں پڑنا چاہیے چھوٹے شیئر اگر ہم دیکھیں تو کافی بار بہت رسکی ثابت ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پروفٹ ریٹن زیادہ ملتا ہے تو می بھی آپ اس میں کافی زیادہ پڑ جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ کو اگر آپ کو ایسے شیئر دھوڑنے ہی ہے تو ان کا فنڈامنٹل آپ کسی شیئر کا اچھا دیکھیں گے تو ان شیئروں میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں لیکن ریلائنس جیسی ایسی کمپنیوں میں جس کا ڈیپت کافی زیادہ ہے اور فنڈامنٹل تو دوستو آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ کیسا ہے ہمارے حساب سے ہم نے دیکھا ہے جہاں تک تو ہمیں اچھا دیکھنے تو نہیں ملتا ہے تو یہی سبھی چیزیں ہیں دوستو اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ ہماری رائے مانتے ہیں تو آر کوم اور آر ایچ ایفل میں آپ بالکل ہی نہ انویسٹ کریں آر پاور ریلائنس انفرا کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی بھی اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو ریلائنس انفرا بھی 100 روپیز کے پاس جا کے آیا تھا واپس سے اس میں ہمیں لوہر ساکٹ دیکھنے ملا تھا آر پاور میں بھی سیم ہمیں دیکھنے ملا دوستو تو یہاں پہ آپریٹر بھی اپنا گیم ایکٹیولی کھیلتے رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کہیں ہائی پرائیس پہ بائی نہ کر لیں کیونکہ جب تک ان سے ریلیٹیڈ زیادی اچھی نیوز آئے گی نہیں یا جب تک جو بھی پلان ان سے ریلیٹیڈ بنایا گیا ہے اسے اچھی طریقے سے ایکزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ان کے شیئروں میں دوستو ہمیں بڑت دیکھنے نہیں ملے گی مارکٹ میں اور ریڈی بہت کمپیٹیشن ہے اور ریلائنس پاور کی بات کریں تو پاور سیکٹر میں بھی دوستو آپ کو کافی ساری کمپنی دیکھنے ملے گی ریلائنس انفرا کی بات کریں دوستو تو اس سے ریلیٹیڈ بھی کافی ساری اس کے کمپیٹیٹر ہے تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے انویسمنٹ سے پہلے اور اسی سب کے ساتھ دوستو ہم آج کا یہ ویڈیو سمعبت کرنا چاہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کوئی نولیج ملی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو باقی دوستو اسے کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے شکریہ دھنیواز جائہن